ہالیلویا پرمیشنر کا آج کی اس شام کے لیے میں دھنواد دیتا ہوں کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آگرہ مسیح منڈلی جو ہمارا سین کا پیج ہے جو پرمیشنر کی یوجنہ میں تیار کیا گیا بنایا گیا اس کے لیے اس پیج پہ ہم بھول رہے ہیں اور اس بات کے لیے ہم یہاں اکھٹے ہوئے ہیں ہم دونوں کہ پرمیشنر آج اپنی بانی کے دوارہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے ہالیلویا اور میرے پریو سب سے پہلے میں دھنواد دیتا ہوں پرمیشنر کا کہ اس نے ہمیں یہ افسر دیا کہ ہم اس سمیں اپنے پیج پہ بولیں اور پرمیشنر کی وعنی کو اپنے پریو لوگوں میں باٹ سکیں ہالیلویا اور وشید بات یہ ہے کہ چھبیس تارک چھبیس اکٹیوبر کو دو ہزار بیس میں ہم نے اس پیج کو پر ایسا کیا تھا کہ ہم کنوینشن جبکہ آگرہ شہر میں اس وقت لوگ ڈاؤن کے قارن کنوینشن ہونا مشکل ہے تو اسی قارن سے ہم نے سوچا کہ پرمیشنر نے من میں ڈالا کہ ایسا کیا جائے کہ ہم آن لائن کنوینشن کو کرایا جائے اور میں پرمیشنر کا دھنواد دیتا ہوں کہ پرمیشنر کے اور سے ہم کو بڑا سندر افسر ملا اور میں اپنے آدھرنیے پرچارکوں کے لیے جتنے بھی ہمارے پرچارک لوگ آئے ہمارے پریے بھائی ڈیویڈ مرار جی پاسٹر انیل پاتھرے جی پاسٹر ویدوداز جی اور بھی ہمارے پریے بھائی بھائی لگی ڈیویڈ پاسٹر لگی ڈیویڈ پاسٹر سبحش پاسٹر ریچی ڈیویڈ اور پاسٹر بھاگیم سسٹر جی اور ہمارے پریے بھائی بہن 26 دنوں کا ہم نے اس کروینشن کو بنایا تھا اور پرمیشنر کی اوڑ سے اور میں پرمیشنر کا دھنیوا دیتا ہوں کہ وہ بڑا سکسز رہا اور دو سلوڈ ہمارے چلتے تھے سات سے اور سات سے آٹھ اور آٹھ سے نو اور پرمیشنر کے ابھیشکت چننے ہوئے لوگ آ سکے اس کے لئے میں پرمیشنر کا دھنیوا دیتا ہوں اور جن کسی ہماری آدھرنی ہے پرچارک بھائی اور بہنوں کا اگر میں نام لینا بھول گیا ہوں اس سمیں تو مجھے شما کھریں اور ان سے میں پراتھنا کرتا ہوں کہ پرمیشنر نے بہت آشیج دے ہاں ہالیلویہ اور آج چھبیس تاریخ ہے اور یہ افسر پرمیشنر نے دیا کہ ہم آج اپنے پیج پہ اس بات کی دھنیوا دے سکے کہ وہ ایک ماہ کو ہم پورا کر سکے اب تک ہم اس پر کنوینشنز کی جو ہوتا ہے کنوینشنر اس آگرہ مسیح منلی پیج پر ہم اس کو فوٹوز کو پکچرز ویڈیوز کو ہم ڈالتے رہے لیکن پرمیشنر نے اس لوگ ڈاؤن میں سکھایا کہ نہیں تو میں سویم بھی پرمیشنر کی مہمہ کرنی ہے اور پرمیشنر کے چنندہ لوگ بھی اس فیس بک لائب پیج آگرہ مسیح منلی پہ آسکے اس کے لئے میں سب کا دھنیوا دیتا ہوں اور پرمیشنر کا دھنیوا دیتا ہوں اور پرمیشنر نے یہ افسر ہم کو دیا اس کے لئے دھنیواد خداون مہان ہے اور وہ عدود ہے میرے پریوں عدود ہے اس کا پریم ہمارے لئے عدود ہے وہ کیا ہم سے چاہتا ہے کیا کیا وہ ہم سے چاہتا ہے اس بات کو جو مانو جو سرسٹی جو اس کی بنائی ہوئے ہم لوگ سرسٹی ہیں اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے اور جو بھی ہمیں پرمیشنر سمیں دیتا ہے وہ سمیں میں پرمیشنر کی کیول مہیمہ استوطی ارادنہ ہی ہم کو کرنی ہے میرے پریوں یہ ہمارے لئے آوشک ہے کیونکہ جو بھی سمیں پرمیشنر نے ہم کو دیا ہے وہ پرمیشنر نے سمیں اس لئے دیا ہے کہ اس کی استوطی ارادنہ اور مہیمہ کر سکیں سو پرمیشنر کا میں دھنیوا دیتا ہوں اور پرمیشنر سے ونتی کرتا ہوں کہ ہم گھٹے آگرہ مسیح منلی پیچ کچھ نہیں ہے پرمیشنر کی مہیمہ پڑھئے پرمیشنر کے ابھیشکت آنے والے داس اور داسیاں بیٹے اور بیٹیاں ان کا ایک مہتو ہے حالیلویا جو یہاں سے کلام بولا جاتا ہے جو پرمیشنر کی مہیمہ کی جاتی ہے اور پرمیشنر کے بچن کو میں ابھیشکت لوگ یہاں سے شیئر کرتے اس کے لئے میں دھنیوا دیتا ہوں وہ بڑا ہے میرے پریوں میرے عزیزوں پرمیشنر کا دھنیوا دیتا ہوں سروپری پرمیشنر ہے اور سب سے اونچا پرمیشنر ہے اس کے طلعے کوئی نہیں مانا آپ کی کوئی اوقات نہیں ہماری تو کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں کہ ہم اس کے سامنے ٹک سکے یہ اس کی کرونا ہے یہ اس کی دیا ہے کہ ہم اس پیچ پر آ کر بول پا رہے ہیں ہالیلویہ اس سے پہلے کہ ہم پرمیشنر کے بچن میں جائیں گے آئیے ہم پرمیشنر کی مہیمہ کریں گے پرمیشنر کی ارادنہ کریں گے ہالیلویہ پرمیشنر کا دھنیواد اور ساری اتنم باتوں کے لئے آئیے ہم پراتنہ کریں اور اس کے بعد پرمیشنر کی مہیمہ کریں سروپری شکتیمان پیدا پرمیشنر آپ کو دھنیواد دھنیواد اور دھنیواد دیتے ہیں خداون کہ آپ نے ہمیں افسر دیا اور اس بات کا افسر دیا کہ ہم آپ کی مہمہ کر سکیں اور ایک مہاں کے لیے جبکہ آپ نے آگرہ مسیح منڈلی کو دوہزار گیارہ میں تیار کیا تھا اور دس ورش پورے ہو سکے اس کے لیے ہم تہہ دیل سے پرابو رمیشو یہ شراجہ آپ کا دھنیواد کرتے ہیں شکریہ آدھا کرتے ہیں اور پرابو مہمہ استوتی آرادنا آپ کی ہے سروچ آپ ہیں خداون اس کے لیے دھنیواد دیتے ہیں پرابو آپ نے ہم کو چنائے کہ ہم آپ کی اسپرتی پرائے کا سیوہ کر سکیں اس کے لیے دھنیواد دیتے ہیں خداون پراتنہ کرتے ہیں جو یہاں سے مہمہ کی جاتی ہے جو آپ کے وچن کو ہم شیئر کرتے ہیں اسٹومنٹ تو ہم ہیں پیدا پرمیشو لیکن وانی آپ کی ہے پرابو جی مہمہ آپ کی ہے سروچستان سارا آدھر سارا گورو ساری مہمہ خداون ہم آپ کو دیتے ہیں اور پرابو پراتنہ کرتے ہیں کہ اس پورے سمیہ کو آپ کو سمرپت کرتے ہیں اپنے جیونوں کو سمرپت کرتے ہیں جتنے بھی ہم لوگ مل کے مہمہ کرتے ہیں اس کے لیے بھی دھنیواد دیتے ہیں خداون آپ منوں کو جھانچنے والے ہیں آپ بھرتوں کو جھانچنے والے ہیں مک سے نہ کوئی آپ سر دیکھتے ہیں نہ کوئی آپ تاز دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں تو منشک و من کو دیکھتے ہیں کہ اس کے مہم اس کے من میں آپ کے پرتی کیا آدھر ہے حالیلویہ سو پرمیشر اگر دھنیوات پتہ پرمیشر آپ کو کوٹی کوٹی نمن کرتے ہیں میرے پیئے پتہ پرمیشر اور جتنے بھی ہمارے پیئے بھائی بھیر ابھی اس سمیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے سب کو پرمیشر آشیش کرے آشیش دے آنندت کرے اور اپنے پریم میں بڑھا کر رکھے پرمیشر پتہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں خداول اور پتہ کے سمک بشواس کے ساتھ پویت راتما جی کی اگوائی میں یہ شراجہ کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین آمین آپ سب کو جہ مسیح کی آئیے ایک بار پھر سے ہم سب بھائی بہن مل کر پرمیشر کی اراد نہ کو کریں جیسا کی ہمیں پرمیشر نے یہ سمیں دیا یا افسر دیا کہ ہم سب مل کر پرمیشر کی اراد نہ کو کریں گے حالیلیہ اور آپ سب بھی بھائی بہن بھی ہم سب کے ساتھ مل کر پرمیشر کی اراد نہ میں شریک ہو جیسے کی لکھا ہے پہلا اتحاس سولہ اتحاس کے انتیس پد میں یہوہ کی مہمہ اور سامت کو مانو یہوہ کے نام کی مہمہ ایسی مانو جو اس کے نام کے یگ ہے بھیٹ لے کر اس کے سموں کھاؤ پویترتہ سے شبھائے مان ہو کر یہوہ کو دھنڈوت کرو اور اسی طرح سے نرگمند کی پستک اس کے پندرہ دھے کے دوسرے ود میں لکھا ہے یہوہ میرا بل اور بھجن کا وشہ ہے اور وہی میرا ادھار بھی ٹھہرا ہے میرا عشور وہی ہے میں اسے کی ستوٹی کروں گا میں اس کے لئے نیواز تھان بناوں گا میرے پوروجو کا پرمیشر وہی ہے میں اس کو سرا ہوں گا ہالیلویہ تو آئیے ہمارا راتنا گیت میں چلیں گے اور یہ گیت آپ سب کو آتا ہے آپ ہم سب کے ساتھ مل کر پرمیشر کی اراتنا ستوٹی وام مہمہ کریں کیونکہ پرمیشر ہمارا ستوٹی کے یوں کے آدھر کے یوں کے وہاں مہمہ کریں گے پریزے لارڈ ہالیلویہ ستوٹی گائے ہم یہ شکریہ ستوٹی گائے ہم ہالیلویہ ستوٹی گائے ہم یہ شکریہ ستوٹی گائے ہم ہالیلویہ 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 دوسر پہ بلگایا پاپ کو ہٹا کر ساپ رکھیا ہم کو بچا لیا پاپ کو ہٹا کر ساپ رکھیا ہم کو بچا لیا ہالیلویہ سوٹے گائے ہم دے چکے سوٹے گائے ہم آہ ہالیلویہ 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 اس دیون بر میں سدا تجھ کو دار کروں گا ہالیلویہ ہالیلویہ موسیقی 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 کی ندیاں بہے نکلیں گی ہالیلویہ اس سے پہلے کہ خدا کے کلام میں جائیں اور خدا آج ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے آج اس کی وانی میرے لیے اور آپ کے لیے کیا کہنا چاہتی ہے اس کے لیے ہم اپنے جیونوں کو اس کے آگے سامن پر کریں ہالیلویہ آئیے پراتنگرے سر و شکتیمان پتہ پرمیش دھنیواد اور دھنیواد کے ساتھ خداون آپ کے بیٹے بیٹیاں جو کی یہاں پر ہیں اور جو فیس بک جو کی فیس بک آگرہ مسیح منلی کے پیج پر لائیو پر ہیں اس وقت پرابو ہر ایک کے جیون کو پتہ میں آپ کے ہاتھوں میں ساؤکتا ہوں خدا ہالیلویہ پرابو یہ سمیہ ان کے لیے چنا گیا ہے یہ آپ کی یوجنا ہے پتہ پرمیشور کہ وہ آج آگرہ مسیح منلی پیج پر جڑے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پریے بھائی بین جو آف لائن بھی دیکھیں گے پیجا پرمیشور میں ہر ایک کے جیون کو بلیس کرتا ہوں خداون میں ہر ایک کے جیون کو آپ کے سمگ لاتا ہوں پرابو پراترہ کرتا ہوں آپ ان کو اپنی آشیشوں سے برکتوں سے پریپون کریں اور جیسے بچن نے ہم کو سکھایا کہ جو آپ پر وشواس کرے گا اس کے جیون اس کے جیون سے جیون کے جل کی ندیاں بہنے لگیں گی ہالیلویہ پرابو جی سب کو آشیش کریں برکت کریں سب پر دیا کریں میرے پریے بھائی بین جو اس وقت فیس بک لائیو آگرہ مسیح منڈلی پیج پہ ہیں ان سب کو پرمیشور بہت آشیش دے بہت برکت دے اور میں پراترہ کرتا ہوں ہر ایک کے جیون پر آپ کی کرونا اور دیا ہو پرمیشور یہ سمیں جو وہ دے رہے ہیں یہ سمیں میرے پتا میں پراترہ کرتا ہوں کہ یہ سمیں وہ وہ پرتی پھر ان کے لیے لے لے کے آئے گا جو خوشوں سے آنند سے آپ کے پریم سے اور آپ کی کرونا سے بھرا ہوا ہوگا ہالیلویہ پرمیشور ساری باتوں کے لیے آپ کو دھنیواد دیتا ہوں پرمیشور اور میں اپنے چیون کو بھی جو ایک اتنا سا داس پرمیشور آپ کا بیٹا جب آپ نے اس کو افسر دیا جو نہ تو بول سکتا تھا جو نہ گا سکتا تھا لیکن آپ نے اسے یہ افسر دیا کہ وہ آج فیس بک لائیو اگرہ مسیح منڈلی پیج پہ میں بول رہا ہوں اس کے لیے مدھنیواد دیتا ہوں پرمو آپ تو وہ ہیں جو اسمب چیزوں کو سمب کرتے ہیں دھنیواد پتہ پرمیشور ساری باتوں کے لیے اور جتنے بھی پریوہائی وین دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے سب کو آشیش دیجئے پتہ پرمیشور سب پر آپ کا نگرہ ہو ساری باتوں کے لیے پتہ جی دھنیواد دیتے ہیں بڑے وشواس کے ساتھ پاویتر آتما جی کی اگوائی میں یہ شراجہ کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین حالیلویہ پرمیشور کا دھنیواد ہو اور میں وشواس کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھائی بھی آج ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ مجھے نہیں دیکھ رہے وہ کسے دیکھ رہے ہیں پرمیشور کو دیکھ رہے ہیں پرمیشور کی وانی کو سننے جا رہے ہیں حالیلویہ یہ میں وشواس کرتا ہوں کہ یہ سب وانی یہ پرمیشور کی وانی ہے میرے پریو جو مجھے مجھ جیسے اس ٹو اینڈ کو اور اس نے تیار کیا اور میں آج کی شام آپ کے ساتھ روبرو ہو رہا ہوں حالیلویہ اور میرے ساتھ آج خدا کے کلام میں سے پڑھنے کے لیے نکالیں گے ہم سب بائی بین اور میں یہ وشواس کرتا ہوں اور یہ بنتی کرتا ہوں آپ سے میرے پریو جہاں کہیں بھی افسر یہ ملتا ہے کہ ہم وچن کو پڑھنے کے لیے شیئر کرتے ہیں تو میں دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ ضرور پڑھیں اور ضرور سنیں اسے اور منوں میں اور مستقش مہتاریں کیونکہ خدا کا کلام جہاں جہاں بھی میرے پریو جاتا ہے یہ وہ بیج ہے میرے پریو یہ وہ بیج ہے جو کی جہاں بھی گرے گا سو پرتیشت پھل لے کے آئے گا ہالیلویہ تو میرے ساتھ پڑھنے کے لیے نکالے پہلا پترس چارہ دیائے اور دو پن ہالیلویہ اور یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کیا کہتا ہے بھوش میں بھوش میں اپنا شیش شارنک جیون منوش کی اب علاشاؤں کے انزار نہیں ورن پرویشور کی اچھا کے انزار ویتیت کرو ہالیلویہ میرے پریوں میرے عزیز خدا کا کلام فرمانا ہے کہ بھوش میں یعنی آنے والے سمیہ میں اپنا شیش جیون کیسے کیسے گزارو منوشوں کی اب علاشاؤں کے انزار نہیں کس کے انزار پرمیشور کی اچھا کے انزار بہت ضروری ہے میرے پریوں کہ ہم اپنے جیون کو خدا کی یوجنہ کے مطابق خدا جو ہم سے کہنا چاہتا ہے خدا آج کی رات آج کی شام جو بھی کچھ کہنا چاہتا ہے وچن کے انزار اپنے جیون کو گزاریں ہالیلویہ میرے پریوں سب سے پہلے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ وچن میرے لیے ہے اور یہ وچن پھر آپ کے لیے کیونکہ ہمارا خدا کا جو کلام ہے جو وچن ہے وہ دونوں دونوں کے لیے سننے والے کے لیے اور سنانے والوں کے لیے دونوں کے لیے ہالیلویہ تو میرے پریوں ہم سبوں کے جو جیون ہے اس کا بہت سارا سمیں کیا ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے اور جیون کا جو بھی تھوڑا بہت سمیں باقی ہے میرے پریوں ہمارے جیون کے کتنے سال ہیں ستر سال اسی سال بہت زور مارو تو اسی سال اور خدا ہم کہتا ہے وہ بل پور وقت ہالیلویہ بھجن سہیتہ نبے اور اس کا دس پت کہتا ہے میرے پریوں میرے عزیزوں آج ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی عمر ہے وقتی کی اور جو بھی جیون ہے وہ کیسے ہم گزار رہے ہیں جب ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہمارے جیون کے جو سمیں ہے وہ جو ہماری زندگی کا سمیں ہے وہ میرے پریوں دھیرے 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 کیا ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے روز بھر روز وہ کم ہو رہا ہے اور جس طرح میرے پریوں جب ہم سرکاری نوکری کرتے ہیں تو وہاں میں معلوم ہے کہ جب ہماری نوکری شروع ہوتی ہے تو میرے پریوں کیا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک ساٹھ سال کا ایک سمیں ہے اور جب ہم جب اپنی نوکری کی شروعات کرتے ہیں تو دھیرے 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 ہم نوکری کرتے ہیں اور معلوم ہے کہ سار سال کے بعد ہمارا کیا ہو جائے گا ریٹائرمنٹ ہو جائے گا ہم سیوا نبرت ہو جائیں گے اور جب نوکری شروعات ہوتی ہے جو دھیرے 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 کیا ہوتا ہے کہ سمیں دھیرے 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 میرے پیو کم ہو رہا ہے اور کسی بھی وقتی سے جو سرکاری نوکری کرتا ہے جو سرکار کی سرکاری نوکری کرتا ہے میرے پیو جب ہم دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے کیا ہونے لگتا ہے جب پوچھتے ہیں ارے بھائی آپ کی کتنی سروس باقی ہے کتنی نوکری آپ کی باقی ہے تو میرے پیو ایک ہی جواب ہوتا ہے اور وہ جواب ہوتا ہے ساٹھ سال کی نوکری زیادہ کسی کی ہوتی ہے تو باسٹھ سال ساٹھ اور باسٹھ کا آج کل جو چل رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے میرے پیو کہ ساٹھ سال اور پورے ہونے کی جب عبدی ہوتی ہے باقی سمیں وہ پورے سال کا منلب بتا دیتا ہے کہ وہ ساٹھ ورش جو ہے کا سمیں ہے اور میرے پیو ساٹھ سال میں ریٹائرمنٹ ہوتا کوئی کہے گا کیا کہے گا میری بیس سال کی سروس رہ گی کوئی کہہ گا دس سال کی رہ گی کوئی کہہ گا پاس سال کی کوئی کہہ گا دو سال کی اور اسی طریقے سے سب کو اچھی طریقے سے معلوم ہیں کہ اس کی سروس کا اس کی نوگری کا کتنا سمیں باقی ہے ہالیلویہ کتنی نوگری مجھے کرنی ہے میرے پیو میرے عزیز ہو اور یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھنے کی ہے افسوس کی بات ہے ہم مارے لیے کیا افسوس کی بات ہے کہ جو پربو ہمیں زندگی دیتا ہے اور آج تک لوگوں کو عدیت تر لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اسے کسنا سال اس پرتی پر رہنا ہے انہوں نے معلوم ہی نہیں ہے ہے اور جب ان کا جنم دین آتا ہے تو وہ آنندیت ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جنم دین آتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ارے بھائی ہمارا جنم دین آ گیا آج ہم اتنے سال کے ہوگئے آج ہم پچاس کے ہوگئے پچپن کے ہوگئے ساٹھ سال کے ہوگئے لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ میرے جیون کے اتنے ورش کم ہوئے ہیں میرے جیون کے دس سال بیس سال رہ گئے ہیں میرے پریو ہالیلویہ بڑی سمجھنے کی بات ہے اور اس کے بعد وہ کہے کہ میں اس کے بعد سوگ چلا جاؤں گا اس دنیا کو چھوڑ کے یہ منشق کو کہنا سیکھنا چاہیے ہمارے جیون کے کتنے سال رہ گئے ہیں اور کب ہم یہاں سے چل جائیں گے یہ ہم کو اچھی طریقے سے کیا ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے ہالیلویہ کیا ہونا چاہیے ہم کو معلوم ہونا چاہیے میرے پریو یہاں ایک ادھارن ہے ایک کہانی ہے میرے پریو یہ بات سچ نہیں ہے لیکن ان کہانی کے طور پر میں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور وہ کہانی یہ ہے میرے پریو کہ ایک آدمی تھا اور ایک آدمی کو پرمیشن جو ہے وہ کہاں لے گیا اوپر لے گیا اور جب وہ اس کو اوپر لے گیا تو اسے مہاں اس نے نرک دکھایا اور میرے پریو جب اس کو اس منشق کو نرک دکھایا تو اس نے کہا پرمیشن اس سے کہا ارے بھائی تو اپنا جیون سدھار لے نہیں تو تجھے نرک میں جانا پڑے گا تو جیسے ہم عام لوگ ہیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ارے اتنا سمیں نہیں ہے یا کون خدا کو یاد کرے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا دنیا کے کام اتنے لگے ہوئے گھر کا کام اتنا ہے نوکری کا کام اتنا ہے اور دنیا کی یا بہت باتیں ہیں جن کے کارن سے ہم سمیں نہیں دے پا رہے یا پرمیشن کو لیکن میرے پریو میرے عزیز ہو جب اس نے کہا کہ میں دنیا میں اتنا ویست ہوں کہ میں پرمیشن کو سمیں ہی نہیں دے پا رہا آج ہماری بھی یہی حالت ہے کہ ہماری کیا حالت ہے ارے دن میں سے چومیس گھنڈے میں کتنا سمیں ہم پرمیشن کو دے رہے ہیں کیا ہم دو گھنٹہ چالیس منٹ دے رہے ہیں میرے پریو آج ہماری استثی خراب ہے پرمیشن کو ہم سمیں ہی نہیں دے رہے جیسا ہمیں پرمیشن کو سمیں دینا چاہیے ہالیلویہ اور اس وقتی کو پرمیشن نے جب کہا کہ تُو صدر جا اور دیکھ لے نہیں تو تجھے نرک میں آنا پڑے گا اس نے کہا میرے پاس سمیں نہیں ہے پھر بھی میں صدرنے کی کوشش کروں گا آپ کہہ رہے ہیں اور میرے پریو اس لیے اس نے پرمیشن سے کہا کہ پرمیشن آر آپ کو تو معلوم ہے جب میری موت نکٹ آئے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا مجھے مہربانی سے ایک پتر لگ دیجئے گا اور جب آپ مجھے پتر لگ دیں گے تو میں کیا ہو جاؤں گا سترک ہو جاؤں گا اور میں اپنے جیون کو سلانے کی کوشش کروں گا اور اپنے سارے گناہوں کو چھوڑ دوں گا اور میرے پریوں اور پھر آ کر کے میں کہا رہوں گا سورگ میں رہوں گا اور آنندیت رہوں گا پرمیشن نے کہا جہاں تو جا میں تجھ کو چٹھی لگ دوں گا ہم تجھ کو چٹھی لگ دیں گے میرے پریوں ہمارا ایک سوڑ دوتھ ہے اور کافی زمیں بیٹھنے کے بعد یہ بیقتی جو تھا کیا ہوا اس کے مرتی ہو گئی اور نہائی کے سیاسن کے سامنے جب یہ پہنچا نہائی کے سیاسن کے سامنے پہنچا میرے پریوں ہم سب کو نہائی کے سنگھازن کے سامنے پہنچنا ہے اور ہمارے کاموں کے علسار ہمارے کو نرک ملے گا یا سورگ ملے گا دوسرا پرنتیوں اس کا پانچ ادھیا ہے دس دس پت کہتا ہے کاموں کے علسار نرک ملے گا اور تب یہ آدمی کہنے لگا جب یہ نرک ملے گیا تو پرمیشن نے کہا میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا کی اس نے کہا پرمیشن سے جیسے منوشی کے عادت ہوتی ہے وہ جرہ کرتا ہے اپنی اپنے اپنی باتوں کو وہ کہنا چاہتا ہے اور اس نے کہا کہ پرمیشن میں نے کہا تھا کہ آپ میرے مندے سے پہلے جب میری امرتیو آئے تو آپ ایک خط لگ دیجئے گا ایک لیٹر لگ دیجئے گا تاکہ میں آپ نے سارے گناہوں کو سارے گلتیوں کو سارے باپوں کو میں چھوڑ دوں تب پرمیشن نے جیسے ہمارا ایک سردوت ہوتا ہے ایسی پرمیشن نے سردوت سے پوچھا کہ تم نے اس کو پت لکھا تھا یا نہیں لیکن میرے پریو خداونت کا جو نیم ہے خداونت کی جو باتیں ہیں وہ ہاں کی ہاں ہے اور نا کی نا ہے اور یہاں پر جب سردوت سے پوچھا گیا تو سردوت نے کہا ہاں میں نے چار خط لکھے تھے چار لیٹر اس بیکتی کو لکھے تھے پرنتو یہ تو دنیا میں مست تھا اس کو کچھ نہیں مارن تھا اور اس نے ان پتروں پر دھیانی نہیں دیا تب یہ جو بیکتی تھا یہ کہنے لگا پرمیشن مجھے تو ایک بھی پتر نہیں ملا اور میرے پریو اور اس نے کہا کہ مجھے تو کسی سردوت نے کوئی پتر نہیں لکھا لیکن سردوت نے کہا ہم نے چار چار پتر لکھے تھے اور اس نے کہا سردوت نے کہ پہلا پتر میں نے کب لکھا جب وہ پچپن سال کا ہوا تب میں نے ہم نے اس کو ایک خط بھیجا ایک لیٹر بھیجا اور وہ کیا تھا اس کے سارے بال کیسے ہو گئے تھے سفید کر دیئے گئے پچپن سال کی عمر میں اس کے بال سارے سفید کر دیئے ہاں میرے پریوں اس کے بال آج ملشن کے بال جو ہیں پچپن سال کی عمر میں سفید ہو جاتے لیکن ہم نے تو بھیجا تاکھات لیکن اس نے ان بال سفید بالوں کیوں دھیانی نہیں دیا اور رنگ لگا کر دوبارہ سے کیا کر لیے کالے کر لیے تب پرمیشن نے پوچھا آپ بتاؤ پچپن سال کی عمر میں تمہارے بال سفید ہوئے تھے ہلیلویہ ہاں ساپ سچ خیرام ہوئے تھے تو تم نے اسے دوبارہ کالے کیوں کیوں کہ تم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہماری طرف سے ایک چیتاونی کا پتر تھا ہلیلویہ میرے پریوں یہ چیتاونی کا ایک پتر ہے جب ہمارے بال سفید ہونے لگتے ہیں تو یہ ایک چیتاونی کا پتر ہے اور یہ پتر نکالا گیا تم کو سمجھ جانا چاہیے تھا بتاؤ اس نے کہا کہ پھر بتاؤ دوسرا خط کب بھیجا آپ نے یا دوسرا لیڈر کب بھیجا تو سکدوت نے کہا کہ جب تم کتنے برش کے ہوگئے ساٹھ سال کے ہوئے اور تمہیں اپنی آنکھوں سے کم دکھائی دینے لگا پرنتو انہیں اس نے چشمہ لگا کر پھر سے اپنی آنکھوں کو کیا کر لیا ٹھیک کر لیا اور ہمارے پتر کو پانے پر بھی اپنے جیون کو نہیں بدلا ہاں میرے پریوں خدا ہم کو چیتا تاہے اپنے لوگوں کے دوارہ اپنے وچن کے دوارہ لوگوں کے دوارہ لیکن ہم دنیا کی باتوں میں سنسار کی باتوں میں اس طریقے سے لپت ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کی اور دھیان نہیں دیتے ہالیلویا تو پرمیشن نے اس سے پوچھا عویقتی سے یہ بتاؤ اس نے کہا ہاں جی میں نے چشمہ بنوایا تھا پھر پرمیشن نے کہا چشمہ چشمہ بنوایا کوئی بات نہیں پرنتو تم کو اپنا جیون بدلنا چاہیے تھا کیا تم نے اپنے جیون کو بدلا تمہاری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہارے مرنے کا وقت جو ہے نکٹ آگیا ہے اچھا سوگدود جی اب بتاؤ کہ تیسرا خط کب نکلا اس وقتی نے کہا تو سوگدود نے کہا کہ 65 ورش کیا جب تم 65 ورش کی تھے اور تمہارے داتوں کو گرنے کا تمہارے دات گر گئے اور تمہارے دات موں میں سے نکل گئے پرمیشن نے پوچھا ایسا ہوا تھا اس نے کہا ہاں تو پھر پرمیشن نے پوچھا پرمیشن نے پوچھا پرمیشن سے ارے بھائی چوتھا خط کب لکھا تھا تو اس نے کہا سوگدود نے جب آپ 75 سال کے ہوئے اور آپ کی جو خال تھی چہرے کی خال تھی وہ جھرنیاں پڑ گئی تھی کمر جھک گئی تھی اور موں پر جھرنیاں پڑ گئی تھی پھر اس بھائی سے کہا پوچھا ایسا ہوا تھا کہ ہاں ایسا ہوا تھا پرمیشن نے کہا تم کو چاروں خط تمہارے کو چاروں لیٹر جو تھے وہ برابر ملے لیکن تم نے ان پر دھیان نہیں دیا اس لئے آپ کہاں جاؤ نہ رکھ میں جاؤ ہاں میرے پریو خدا ہم کو چہتاتا ہے خدا ہم کو سمجھاتا ہے لیکن ہم اس کی اور دھیان نہیں دیتے اور ستمو یہ چاروں خط ہم کو بھی پرمیشن کے اور سے ملتے ہیں لیکن ان پر ہم کیا نہیں دیتے دھیان نہیں دیتے اور اپنے جیونوں کو نہیں صدارتے آج منشی کی یہی استطیعہ میرے پریو آج ہماری حالات کیا ہے پرمیشن ہم کو اپنے بچنوں کے دوارہ آگاہ کر رہا ہے بچنوں کے دوارہ بتا رہا ہے لیکن ہم اپنے اپنے مستی میں مست ہیں سنسار میں لپتے ہیں دنیا کے باتوں میں لپتے ہیں گھر پریوار میں لپتے ہیں گاڑی بنگلے میں لپتے ہیں یہ حالتیں میں لپیو اور خدا کا بتانا خدا بتاتا ہے ہم کو اور بات لیکن ہم دھیان نہیں دیتے مرتے وقت سکندر بھی کہنے لگا اس نے کہا کہ میرے ہاتھ کہا سے نکال دو کفن میں سے بھار نکالنا تاکہ سنسار کے لوگ جانے کہ مہاں سکندر بھی خالی ہاتھ آئیتا اور خالی ہاتھ چلا گیا مرتے وقت سب آپ میں بن جاتے ہیں لیکن اس سے میرے پریو کوئی فائدہ نہیں اس لئے کہ بائبل کہتی کہ اے جوان اپنی جوانی کے دنوں میں یاد رکھ پر میشہ کو سبو دشکر پستک اس کا بارہ دھیائے اور ایک پت کہتا ہے اے جوان اپنی جوانی میں اپنے بنانے والے کو اپنے سرجنہار کو کیا کر یاد رکھ ہالیلویہ آج بہت سارا سمیں ہمارا کن باتوں میں دنیا کی باتوں میں دنیا داری میں ہم برباد کر رہے ہیں لیکن اب میرے پریو یہ سمیں ہے یہ لوگ ڈاؤن نے ہم کو سمیں دیا ہے میرے پریو خدا نے اپنی اور سے ہمیں دیا ہے سمیں کہ جتنا بھی ہم چاہیں اپنا سمیں پرمیشر کو دیں میرے پریو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ پرمیشر کی مہیمہ کر رہے ہیں جو دور تھے کبھی پرمیشر سے لیکن آج وہ پرمیشر کی سنگتی میں خداون نے اس سمیں جو ہمیں دیا ہے یہ افسر جو ہمیں دیا ہے اس کے لئے ہم دھنیباد دیتے ہیں میرے پریو کہ ہم ادھک سے ادھک پرمیشر کی نکرتہ میں آ سکیں حاللویہ اور جو بھی سمیں بچا ہے بری باتوں سے برائیوں سے ادھر سے ادھر بات کہنے سے ان سب چیزوں سے میں نے پریو بری عزیزوں نفرت کیجئے دور ہو جائیے کیونکہ خدا کا کلام ہم کو سمجھا رہا ہے کہ سمیں کم ہے جو بھی سمیں بچا ہے وہ پرمیشر کی یوجنا کے انصار پرمیشر کی مرضی کے حساب سے گزار ہے اور جیسے میں نے بچھر میں پڑھا آپ کے سامنے کہ ہمیں اپنی اچھا سے نہیں پر پرمیشر کی اچھا سے اپنے آپ کو چلانا ہے جو بھی کام کریں گے وہ ہم کس کی اچھا کے انصار کریں گے پرمیشر کی اچھا کے انصار کریں گے جو وقت گزر گیا اس کو اس کو یاد کر کے آج اتنا سمیں ہم نے جو برباد کر دیا اس سمیں پر نہ جائیں گزرا وقت واپس نہیں آئے گا میرے پریو بوڑا پھر سے جوان نہیں ہو سکتا جوان پھر سے بچہ نہیں ہو سکتا اور جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن میرے پریو آج جو سمیں ہمارے پاس بچا ہے اس کو ہم سمحل لیں اپنے آپ کو سمحل لیں اور سوچیں کہ اب یہ باقی بچہ جو سمیں بچا ہے اسے ہم کیسے استعمال کریں کیسے اس سمیں کو خرچ کریں آنے والے دلوں میں ہم بہت سارا سمیں بچا کر پرمیشن کو دیں ایسا سوچیں ہمیں سمیں بچانا ہے سمیں کو پیسے سے زیادہ قیمتی سمجھنا ہے میرے پریو اور آج ہمارے دھیان دے رہا ہے پرمیشن کی سنگتی میں نہیں جا رہا ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہا کہ انتیم سمیں آ گیا ہے اب یہ انتیم انتیم دنوں کے دن چل رہے ہیں اس سمیں ادھک سے ادھک ہم اپنے سر میں پرمیشن کو سمیں دیں پیسہ کوئی بھائی نہیں رکھتا اگر امرتی ہو جائے بہت تھی کی جیسے سکندر مہان نے کہا کہ دنیا کو دکھانا جب میں مروں مر جاؤں تو میرے ہاتھ دونوں باہر نکالنا تاکہ لوگ دیکھ سکیں اتنے مہان سکندر کے پاس بھی جو کچھ نہیں تھا میرے پیو جتنا بھی سمیں ملیں جتنا بھی افسر ملے وہ پرمیشن کی نکرتہ ملے آج کتنا سمیں میرے پیو جانچے کہ کتنا سمیں ہم فالتو برباد کر رہے ہیں ہاں میرے پیو کتنا برباد کر رہے ہیں فون میں بات کر رہے ہیں یوٹیوب میں برباد کر رہے ہیں اور انیا انیا چیزوں میں بات کر رہے ہیں میرے پیو فون پر ہم ایک ایک گھنٹہ بات کرتے ہیں ارے کیا باتیں ایسی آپ کے پاس جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ گھنٹے میرے پیو اگر خدا کی باتیں ہیں تو میں دھنیواز دیتا ہوں آپ ایک نہیں دو گھنٹے بات کریں اگر پرمیشن کے وچن سے آپ بات کرتے ہیں پرمیشن کے کلام میں ہوگے باتیں کرتے ہیں پرمیشن کے آپ کی باتیں ہوتی ہیں میرے پیو میرے عزیزو میں پہلے بھی اس بات کو بتا چکا ہوں کہ میرے ایک آدھر نہیں ہے ہمارے پریے بھائی پاسٹر ویدوداز جی ہیں جو اس پیش پہ آ چکے ہیں اور آگرہ مسیح منڈلی کے بھی وہ گیس سپیکر رہ چکے ہیں اور میرے پریوں جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے تو ہم دنیاوی باتوں کو نہیں کرتے ہم پرمیشر کی باتوں کو کرتے اور میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نکل جاتا ہے کائی کی باتوں میں پرمیشر کی باتوں میں ان پرمیشر کے وچنوں پر ہم شیئر کرتے ہیں اپنی اپنی گوہائیوں کو دیتے ہیں کہ ہماری جیون سے کیا گزرا ہے پرمیشر کیسے ہم سے بات کر رہا ہے حالیلویہ اگر ایسے سمیں گزارتے ہیں تو بہت تم بات ہے میرے پیو اور اگر فالتو باتیں کرتے ہیں تو بیکا ہے جتنا سمیں ہو سکے پراتھنا میں گزاریں پرمیشر کی باتوں میں گزاریں ہاں میرے پیو اور جب ہم باتیں کرتے ہیں تو اگر پاس کیا ہے ارے کیا بنایا ہے کیا کھایا ہے کیا بنا ہوئے انہی سب چیزوں پر ریسیپیوں کو سیکھ رہے ہیں فون پر میرے پیو سمیں برباد مت کیجئے لوگوں کی برائی مت کیجئے لوگوں کی باتوں کو ادھر سے ادھر مت کریئے جتنا سمیں ہو پرمیشر کے ساتھ گزاریں لوگا ریچیسو سمچان اکیس ادھیا چھتیس پت کہتا ہے پرمیشر کی اچھا کہ ہم نرنتر کیا کریں پراتھنا کریں ہالیلویہ کیا کریں پراتھنا کریں ہم اپنا جتنا بھی سمیں ہو پرمیشر کی سنگتی میں گزاریں اس سے بات کریں یہی شمسی کہتے ہیں کہ ہر سمیں پراتھنا کرو دنیا کی باتوں سے سمیں بچاؤ اور پراتھنا میں دو آج ہر بھین بھائی کہتے ہیں ہمارے پاس کیا نہیں ہے سمیں نہیں ہے پرنتو میں کہتا ہوں کہ سمیں بہت ہے اچھا نہیں ہے کیا ہے سمیں تو بہت ہے پر ہماری اچھا نہیں ہے میرے پریوں کیونکہ ہم ہمیں پرمیشر سے پریم نہیں ہے پرمیشر کی باتوں میں مزہ نہیں آتا میرے پریوں جو پرمیشر ہے ہمارا جیویت پرمیشر وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں اس سے بات کریں اس سے ملے آ کر کے اور میرے پریوں اگر کوئی دیش کا پردائن منتری یا کوئی بڑا ہوا چنندہ آدمی اگر آپ کو کہے میں ملنا چاہتا ہوں اور وہ کہتے ہیں میں آج نہیں آنا چاہتا اگر آپ کہتے ہیں آج میرے پاس سمیں نہیں ہے کیا ایسے کہتے نہیں نا لیکن میرے پریوں ہم کو کیا کہنا ہے جب بھی پرمیشر کے پاس افسر ملے وہاں اس سے نمتر جب وہ کرتا ہے تو ہم اس کے پاس جانا ہے اور آج کا انسان کہتا ہے کہ میرے پاس سمیں نہیں ہے بہت دکھتی بات ہے جس پر جس پرمیشر نے پوری دنیا بنائی کائنات بنایا کائنات بنائی ہے سور چان ستارے بنایا سب کو بنایا منشو کو بنایا آج ہم زندہ ہے اس کی دیا ہے تندرستی ہے اس کی دیا ہے لاکھوں لوگ اس سمیں میرے پریوں کو بیمار پڑے ہیں تکلیفوں میں ہیں کرنا وائرس سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیڑے تھے میرے پیو اپنی اچھا سے نہیں پڑھن تو اس کی اچھا سے کوئی بھی بیمار ہونا نہیں چاہتا پھر بھی ہم جب اسپدار ہم اسپداروں کو دیکھ رہے ہیں بھلے پڑے ہیں اسپدار کرنا روپے کی دوائیاں روز بگ رہی ہیں میرے پیو یہ سب پرمیشنل کا کام ہے جتنی زیادہ علاج علاج بڑا اتنی ہی زیادہ بیماریاں بڑی ہیں اور آج بہت سے ایسی بیماریاں جن کا کوئی علاج ہی نہیں ہے ڈاکٹر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس سے خود بیمار ہو رہے ہیں لیکن میرے پیو کیا چنگائی دینے والے پرمیشنل پاس آنے کے لیے لوگوں کے پاس سمیں نہیں ہے ہاں میرے پیو لوگوں کے پاس سمیں نہیں ہے اگر چاہے لوگ تو چنگائی پرابت کر سکتے ہیں پرمیشنل کے نکٹ آئے پرمیشنل کے سنگتی میں آئے آپ اسے چھٹکارہ دینے والا یہ شمسی کے پاس آنے کے لیے کسی کے پاس سمیں نہیں ہے میرے پیو آج یہ حالت ہے جو ہمیں گناہوں سے شد کرتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس سمیں نہیں ہے میرے پیو فالتو بات میں ہمیں اپنی سمیں کو برباد نہیں کرنا ہے میرے پیو ایک بات ہے کہ ہم دو گھنٹہ چالیس منٹ میں سے جو دشوہ حصہ ہے سمیں کا کتنا سمیں ہم پرمیشنل کو دیتے ہیں پرمیشنل کو دو گھنٹہ چالیس منٹ دینے کا سمیں ہے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے میرے پیو ہمیں سیکھنا ہے پرمیشنل کے ساتھ پراتھنا کرنی ہے پرمیشنل سے بات کرنی ہے میرے پیو کتنا سمیں ہم دیتے ہیں ٹی وی کو دے رہے ہیں فیشن بڑھ گیا آپ فیشن میں سمیں دی رہے ہیں یہ تیار ہونا یہ کرنا وہ کرنا دنیا بھر کی چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں سمیں تو وہی ہے نا چوبیس گھنٹے کا کسی کو تیز گھنٹے نہیں ملے میرے پیو چوبیس گھنٹے ہم آپ کے پاس ہیں لیکن ہمیں پرمیشنل کو سمیں دینا ہے ہالیلویہ اور جب تک ہمارا نیا جنم نہیں ہوا تھا تب تک ہمارا سارا سمیں کس کے لیے تھا سنسار کے لیے تھا پرنتو نیا جنم ہونے کے بعد ہم کو وشواس کے آنکھوں سے سار راجے کو دیکھنا ہے یہاں نرچی سو سمچار تین ادیار تین بات کہتا ہے ہالیلویہ میرے پیو پرنچبی کا راجے تو ہمیں پہلے سے دکھائی دیتا ہے اور ہم سارا سمیں اسی میں کیا کرتے ہیں کھرچ کرتے ہیں پرنتو سر راجے اور دکھنے لگا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ پرمیشنل کو سمیں دینا چاہیے سمیں تو چومیس گھنٹے ہی رہا پرنتو اب بیچ میں کون آ گیا پرمیشنل یشی مسیح سردود یشیو کا لہو اور بہت سی آتمک چیزیں اس سمیں کے بیچ میں آ گئیں ان کو بھی سمیں دینا ہے میرے پیو اس لئے بائبل کہتی ہے خدا کا کلام کہتا ہے جتنا سمیں ہم پہلے سنسار میں برباد کیا کرتے تھے وہ بہت ہو گیا پہلا پترس چارہ دیا ہے تین پر ہم لوگ آتمک ہیں اس لئے ہمارا من کہا لگنا چاہیے آتمک باتوں میں کہا لگنا چاہیے آتمک باتوں میں ہلیلویہ رومیو کی کتاب اس کا آٹھ ادھیا ہے اور پانچ پت کہتا ہے شریر تو بہت جلدی ختم ہو جائے گا کوئی بھی کبھی کسی کے مرتی ہو سکتی ہے بیمار ہو جاتا ہے اس شریر پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا ہے کب دھوکہ دے جائے اس لئے شریر سے کس کو اپنے دھیان کو ہٹانا ہے کس کی اور لگانا ہے آتمہ کی اور ہلیلویہ یہ شریر بہت جلدی مٹی میری جائے گا اس کو کیڑے کھا جائیں گے ہم سب کیڑے کی خوراک ہیں اور شریر سے آتمہ نکلنے کے بعد اس کو کان ڈال دیے جائے گا چھے فٹ کے گھنڈے میں ڈال دیے جائے گا اس لئے میرے پیو سمیں بچائیں اور پربو کے چڑھنوں میں ہمیں آ جانا ہے پربو کی مہیمہ کرنی ہے پہلا پترہ سچارت دیا ہے اور اس کا گیارہ پت کیتا ہے یہ سنسار یہ دنیا ہمیں کچھ نہیں دے گی میرے پیو پرمیشن ہم کو کیا دے گا سورگ کا راج دے گا ہالیلویہ پرمیشن ہم کو سورگ کا راج دے گا سچ مجھ سورگ ہے اور مرنے کے بعد پویتر لوگ اس میں رہیں گے ہالیلویہ سچ مجھ نرک بھی ہے اور پاپی مرنے کے بعد کاریں گے نرک بھریں گے یہ شمزی کا لہو ہمیں سب باتوں سے شد کرتا ہے میرے پیو اس کے لہو کو مانگتے رہیں متی رچیسو سمچار اس کا ساتھ ادھیائیں اور ساتھ پت کہتا ہے پویتر بنے رہیں اور سر راج کے لیے اپنے آپ کو کیا کریں تیار کریں ہالیلویہ میرے پیو میری عزیزو جو بھی خدا کا کلام ہم سن رہے ہیں اسے جیون میں لاغو رکھنا ہے پرمیشن کی سنگتی میں رہنا ہے میرے پیو ہالیلویہ آج کی بانی پرمیشن نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے میرے پیو اور جتنے بھی آف لائن لوگ دیکھیں گے وہ بھی سب اس کو دیکھیں گے اور آشیشت ہوں گے یہ میں بھی شواس کرتا ہوں آئیے پرت نہ کریں سروشکتیمان پتہ پرمیشن دھنیواد و دھنیواد و دھنیواد کے ساتھ خداونہ آپ کے چڑنوں میں آتے ہیں اس سندر افسر کے لیے دھنیواد دیتے ہیں کہ پربو آپ نے یہ افسر دیا یہ سمیں دیا اور جیسے بچن میں ہم نے سیکھا کہ ہمیں سمیں بچانا ہے اور وہ سمیں کس کو دینا ہے پربو جی یہ شراجہ آپ کو سمیں دینا ہے آپ کے ساتھ سنگتی گزارنی ہے پربو جتنے بھی پریے بھائی بہنوں نے اس پہل اس چھنا پرمیشن آپ کی بانی کو سنا ہے اور سنیں گے وہ سب اپنے سمیں کو پرمیشن آپ کو دیں گے یہ میں بھی شواس کرتا ہوں حاللویہ پربو آپ کی سنگتی میں رہیں ہم سب خداون دنیاوی باتوں میں ہمارا دھیان دور رہے دنیاوی باتوں میں ہم نہ جائیں کھانے پینے میں نہ جائیں آپ نے جیون کو برائیوں میں نہ گزاریں گلت باتوں میں نہ گزاریں گندی باتوں میں نہ گزاریں گلت چیزوں میں نہ گزاریں کیمل گزاریں تو پرمیشن آپ کی چڑھنوں میں گزاریں آپ کی سنگتی میں گزاریں آپ کی رہنمائی میں چلیں آپ کی اگوائی میں چلیں پتا یہ بنتی کرتے ہیں حاللویہ پتا جی ایسا کرنے کی سامارت آپ ہم سب بھائی بہنوں کو دیکھیں ہاں پربو دینا پربو جی پرات نہ کرتے ہیں اپنے ان آدھرنی پریے بہنوں کے لئے جن کو پربو اب تک آشیش کے طور پر اولاد نہیں ملی ہے پربو آپ اپنے خزانے سے ان کو دینے جا رہے ہیں یہ میں وشواس کرتا ہوں خداون حاللویہ پربو جی پرات نہ کرتا ہوں ان بہنوں کے لئے خداون آپ ان کو اولاد کے آشیش دے خدا پتا جی پرات نہ کرتے ہیں جتنے بھی لوگ گندی باتوں میں نشے کی حالتوں میں ہیں پربو جی ان سب کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں ان کے جیون ستا جائیں پتا پر میشہ وہ نشے کی دنیا سے واپس آ جائیں پتا پر میشہ اور کیول وہ آپ کی سنگتی پتا دے ہیں کیونکہ پربو آپ کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے میرے پتا خداون ساری اسمب چیزوں کو سمب کرنے والے میرے پتا آپ ہیں خاللویہ پربو جی پرات نہ کرتا ہوں پربو جی جتنے بھی عوشت لوگ روز بار روز آگرہ مسیح منڈلی پیچ میں بول رہے ہیں خداون سب کو آشیش دیجئے گا پربو جی اور خداون وہ سب اپنی مہیمہ نہیں لیکن آپ کی مہیمہ کر رہے پتا پر میشہ اور یہ بھیجتی کرتا ہوں خداون جن بھی بھائی بہنوں کو آپ چن کے لا رہے ہیں پیارے پربو جی وہ سب آگرہ مسیح منڈلی پر بول رہے ہیں پربو جی وہ آپ کی معنی کو سنا رہے ہیں خداون ان سب کو آشیش دیجئے گا سب کو اپنے پرہ میں رکھیے گا اپنی نگہبانی میں رکھیے گا خداون وہ وانی وہ اسٹرومنٹ ہے پربو لیکن وانی تو پتا پر میشہ یہ شراجہ آپ کی ہے پربو سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں سہبتے ہیں پتا پر میشہ آپ نے مجھے میری پتنی کو پربو اس پیچ پر رکھا ہے پربو اس کے لئے دھنیواد دیتا ہوں پربو جی اور پراتنہ کرتے ہیں جبکہ ہم مل کر کے آپ کی سنگتی کو حاصل کرتے ہوئے پربو جی آپ کے پریے سیوک سیوکہوں کے ساتھ مل کر اس پیچ کی پر آپ کے بچن کی سیوکہیں کر رہے ہیں اس کے لئے دھنیواد دیتے ہیں پربو جی جو بھی بہن یا بھائی کل بولنے والے ہیں پربو ان کو آشیج دیجئے گا اور جتنے بھی آ چکے ہیں پربو جی جتنے بھائی بہن اور جتنے ہم آئیں گے اس پر لگاتا ان سب کو آشیج دیجئے گا پربو جی رات تک کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو جانچے اپنے آپ کو پہچان ہے کہ پربو وہ کیا ہے ان کو سیوک بنایا پتا پر میشہ سیوکہ بنایا سب کو آشیج دیجئے گا ساری باتوں کے لئے پتا دھنیواد ہے دیتے ہیں پربو جی آپ نے ہمیں استعمال کیا اس کے لئے دھنیواد آگرہ مسیح بندلی پیچ پر جتنے بھی سیوک سیوکہیں آتے ہیں پربو جی سب کو آشیج دیجئے گا پر کر دیجئے گا ساری باتوں کے لئے دھنیواد دیتے ہیں پتا جی ہم گھٹے اور آپ بڑے گوداؤن آپ کو مہیمہ ملے سارا آدھر سارا غرب ساری مہیمہ آپ کو پیش کرتے ہیں پربو جی بڑے بشواس کے ساتھ پتا جی آپ کے سموک پلت رات پا جی کی اگوائی میں یہیشو راجہ کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین آمین آپ سب پریے بھائی بہنوں کو جے مسیح کی خدا منہ آپ سب کو بہت آشیج دے برکت دے اور اپنے انگرہ میں بنا کے رکھے یہ میں آپ سب کے جیون کے لئے پرمیشن سے آشیش بانگتا ہوں جائے مسیح کی جائے مسیح کی